اسلام علی مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچر ریٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ مناظرین تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہیں کچھ تب سے بھی دیں گے اور کچھ دلچسپ خبریں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے کون دوسری شادی کی یا دوسری محبت اپنی ڈھونڈ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جنت مرزا کے حوالے سے سید نور صاحب نے کیا کہا ہے علی زفر کیا کہتے ہیں چاہت فتیل خان پہ اور میڈم جو نور جان کا گانا تھا جو کہ ممتاز حبہ پر پک چرا جگہا تھا وہ چاہت فتیل خان کا لڑی بدو بدی وہ بھی دکھائیں گے آپ کو کچھ ڈراموں کی اوپر بات کریں گے جنڈل مین کے اوپر کر لیں گے جفا پہ کر لیتے ہیں ذرا سی چوپن پہ اور ایک آدھ ڈراما ہو رہا ہے اس پہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر زرد پتوں کے والا وہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ تلد حسین صاحب کو اخبارات نے کتنی قبریج دی کیونکہ ان کو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ان کے انتقال کو تو کتنا انصاف کیا گیا ان کے س ساتھ اس پہ بات کریں گے شروع کرتے ہیں ہم سانیہ مرزا صاحبہ سے سانیہ مرزا جو کہ شویب اختر کی شویب ملک کی بیوی رہی ہیں پہلے آج کل وہ اپنی دوسری محبت ڈھونڈ رہی ہیں اور انہوں نے بقاعدات کہا ہے کہ وہ اپنی دوسری وہ اپنی محبت ڈھونڈ رہی ہیں ابھی فیلال کیوں گے ان سے جب کوئشن پوچھا کہ شارو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے زندگی پر اگر ایک فلم بنی تو ان کے ہیرو یا ان کی محبت وہ ہوں گے یعنی کہ مرکزی کردار وہ ادا کریں گے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دوسری محبت ڈھونڈ رہی ہیں یعنی کہ ایک قسم کا اشارہ ہے شاید کہ وہ دوسری شادی کریں گی یہ اشارہ جو ہے وہ سمجھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلبلے والے نبیل صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ سانیہ مرزا کو مشورہ دیتا ہوں کہ دوسری شادی کر لیں لیکن یہ ہے کہ خیال لے کہ نبیل صاحب خود میریڈ ہے ویسے اس کے بعد جنرد مرزا کے اوپر آتا ہے جنرد مرزا نے ایک ہی ف فلم کو وہ فلم کوئی زیادہ چل نہیں سکی تھی ناکام ہوگی تھی لیکن اس میں سائمہ صاحبہ اور سہینو صاحب اس کے ڈریکٹر تھے سائمہ بابر لی اور بڑے بڑے اور ایک نیا لڑکا بھی تھا باقی نام بھی بڑے بڑے تھے اس میں لیکن فلم اس طرح سے چل نہیں سکی سہینو صاحب نے بتایا کہ ہم نے کیونکہ دیکھا تھا کہ ان کو کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا ان کی فیملی کے ساتھ ان کے اٹمز تھے لیکن جنرد مرزا کے فالورز بہت تھے سوشل میڈیا کے ا اوپر ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر تو انہیں امید تھی کہ وہ فلم دیکھنے آئیں گے لیکن ٹک ٹاکر جو فالورز تھے جنرد مرزا کے وہ فلم دیکھنے نہیں آئے اور یہی بات انہوں نے ہمایوں صاحب نے ان سے کہی تھی کہ فلم دیکھنے فالورز جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ نہیں آتے وہ نہیں آئیں گے تو یہ بات انہوں نے صحیح صاحب نے بقیدہ نام لے کے بتایا کہ ہماری صحیح صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ نہیں آئے دیکھنے کے لئے تو یہ اور اس سے بعد اگلی خبر ہے علی زفر علی زفر پہ بعد میں آتے ہیں پہلے بیروس حبزواری جو ہیں ان کی جو بیٹے ہیں شروس حبزواری اور جعوی شیخ جو ان کے سالے ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے جو سارا یوسف کے حوالے سے جو پہلی بہو تھی بیروس حبزواری صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سب سے اچھی لڑکی اپنی سابق بہو کو انہوں نے سب سے اچھی لڑکی کہا ہے اور یقین انہوں نے وہ مجھے بہت پسند ہے بڑی میچور ہے اور بڑی زبردست ان کی پرسنیلٹی ہے سارا کی اور انہوں نے تعریف اس طرح سے کی کہ جب وہ دوسرے پوتے ہیں پوتی کے ساتھ آئے تو انہوں نے پھر بھی ایک ساتھ وقت گزارا یہ جوہی شیخ صاحب نے بتایا کہ ان کی بڑی دیکھیں گے جو دوسری بیوی سے ان کی بیٹی ہے شیروز کی یا بیٹا ہے اس کے ساتھ بھی سارا نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور نورے کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے تو یہ میرے حل میں ایک اچھی چیز ہے جو کہ ڈسکس ہوتی ہے یا جس کے حوالے سے بات ہوتی ہے شیروخ خان صاحب پہ جاتے جاتے کنگ فلم وہ بنا رہے ہیں ان کا سکرپٹ سامنے آیا تھا تو اس کے ساتھ ممکن ہے کہ ان کی بیٹی بھی ساتھ کام کرے گی اب آتے ہیں جناب علی زفر صاحب کے اوپر علی زفر صاحب کو کسی نے ٹانٹ کیا کہ آپ کے آپ کے جو ویورز اس پہ ہیں بالوبتیاں والے پہ اس سے زیادہ چاہت فتیل خان نے اکھ لڑی بدوبتی یعنی بدوبتی والے کانے پہ دیئے ہیں تو اس کے جواب میں کہا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنے ٹف مقابلہ کا سامنا کرنا پڑے گا سندگی میں میرا وہم تھا کہ میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ انہوں نے ٹانٹ کی آگے سے علی زفر صاحب نے لیکن بارحال جب بات ہوئی ہے اکھ لڑی بدوبتی کی تو کیوں نہ تھوڑا سا دکھائیں آپ کو پہلے میڈم نور جہاں کا ممتاز صاحبہ کیا گانا جو ممتاز صاحبہ پہ پچھرائز گئے بڑا جوائے کر کے انہوں نے پچھرائز گئے تھا دیکھئے گا ممتاز صاحبہ کا اکھ لڑی بدوبتی اکھ لڑی بدوبتی موقع ملے کدی کدی کل نہیں کس نے رکھی اب چاہت فتیلی خان کا ذرا دیکھئے گا اکھ لڑی بدوبتی یہ کہ جب کھڑے ہوکے انہوں نے زبردست طریقے سے کوئی انہوں نے قصر نہیں جانے دی کہ لوگوں نے ان کے اوپر ہنسے نہ کس طریقے سے وہ کر رہے اور انہوں نے نشے والی کے واسے بھی نکھا دی میں تو بڑا واسہ ہوں لیکن پہلے مین دیکھئے اکھ لڑی بدوبتی والی جو ورڈز ہیں وہ دیکھئے موقع ملے کدی کدی وہ دیکھئے گا چاہت فتیلی خان کا اب جناب میڈم نور جانگا آپ دیکھئے دوبارہ اکھ لڑی بدوبتی موقع ملے کدی کدی اور اس کے اوپر چاہت فتیلی خان کو جو اقداد بنتی ہے وہ کانٹینیوٹی کیا ہے انہوں نے کہا ہائے 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 ہوئے 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 یہ ان کا اکھ لڑی بدوبتی موقع ملے کدو کدیر ارن کا ہائے ہائے ہوئے 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 یہ ذرا سنیے گا یہ ناسین آپ نے دیکھا تو یہ ہے ایک جناب کام ہے ویسے یہ بڑا بڑا حمد والا کام ہے ویسے بائی دوئے اچھا تل حسین صاحب کا انتقال ہوا لازٹ ویک میں ان کے اوپر کراچی کے اندر پروگرام بھی ہوئے کچھ اداکار بھی آئے آرٹس بھی آئے ان کے جنازے کے اندر بھی لوگ آئے تھے بعد میں ان کے حوالے سے پروگرام بھی آئے سوئم کے اوپر بھی جو ہے ان کے لوگ آئے تھے تل حسین صاحب بلہ شبہ ایک بہت بڑے فنکار ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے اور وہ میتھرڈ ایکٹر شمار کی جاتے تھے اور ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ جتنے عرصہ وہ بیمار رہے ہیں اتنا اور سا کوئی ہمیں خبر سننے کو نہیں ملی ملنی چاہیے تھی نہیں ملی لیکن ہو سکتا ہے کوئی ملنے گیا بھی ہو لیکن مجھے کیونکہ پتہ چلتا رہتا تھا کوئی اتنا زیادہ آنی ہے کوئی فون کر کے کسی نے پوچھ لیا ہو تو پوچھ لیا ہو اس طرح سے نہیں تھا لیکن یہ چلے کم از کم ہماری قوم کے اوپر تھوڑا سا یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بہت زیادہ یاد کرتے ہیں زندگی میں یاد نہیں کرتے بہرحال جیسا بھی ہے چلیں ان کی جو ایکزٹ ہے وہ کیسی رہی اگر میں خبرات کی حوالے سے بتاؤں تو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پرگرامز بھی دیکھے ٹی وی کے اوپر بھی چلے ان کے پیکجز بھی چلے تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایکس پیس ٹریبیون کی جو جو فیچر دیا یا جو ان کے اوپر بات کی ہے یہ آپ کو نظرہ آ رہی ہوں گی تصویریں اس وقت آپ کو نظرہ آ رہے ہیں کہ تل حسین صاحب بڑے دردست تصویریں یہاں پہ رابرڈ ڈین ایروے لگ رہے ہیں پہلی تصویر میں تو اوپر دوسری تصویر میں نیچے ایک تاڑی والی تصویر ہے غالباً فلم کیا یا درامے کی ہوگی تیسری تصویر میں خالدر ایسر صاحبہ نظر آ رہی ہیں چوتھی میں بہت ینگ نظر آ رہے ہیں اور نیچے دو تصویریں اور بھی ہیں اور اس میں Life as Grand as the Stage یہ فیچر کا ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے Express Tribune نے اس کے اوپر یہ دیا ہے اور اچھا خاصا بڑا فیچر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور تل حسین صاحب کے فن کے اوپر بات کی گئی ہے ان کی جنریشن ایکٹر کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور جو critics ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے اگر اگلے اس پہ آ جائیں یہ ہے Don Don بڑا نام ہے آئیکن کے نام سے جو ان کا ایک سیکشن آتا ہے اس میں تل حسین صاحب کو جگہ دی انہوں نے اور انہوں نے تائٹل یہ اب تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تائٹل ہے and the curtain falls آپ کو وہ نہیں سٹیج کا جیسے پردہ گرتا ہے تو ظاہر ہے ان کی ایک exit ہوئی ہے تو جب سٹیج ڈراما ختم ہوتا ہے تو پردہ گر جاتا ہے تو دنیا وہ شخص پیر جیسے کہتے ہیں کہ سٹیج ہے یہاں پہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے برحال یہ فیچر ہے محمد شایاب سویاب صاحب کا یہ جناب صاحب انہوں نے تل حسین صاحب کے حوالے سے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ best جو ایکٹر تھے اپنے وہ شمار ہوتے تھے اور ان کے حوالے سے ٹیلی ویشن کے اور تیٹر کے اور ریڈیو کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی یہ میرے بات کرتے کرتے ہیں لائٹ بھی چلی گئی ہے اور اس وقت ہم جناب صاحب صرف ایک لائٹ کے اوپر گزارہ کی ہوئے ہیں تو اگلے پیچ کے اوپر اگر آپ آ جائیں تل حسین صاحب کے تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تل حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ان کی دو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تہزین بھی اور دوسری بیٹی بھی غالباً اور اس طرح یہ دیا ہے ڈان نے اب آ جائیں دی نیوز کے اوپر جو جنگ اور جیو گروپ کا جو تگڑا گروپ ہے یہ اس پہ دیکھیں ریمیمبرنگ تل حسین نائنٹین فورٹی ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی فور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی تصویریں ان کی دیوی ہیں اس میں بھی تل حسین صاحب کے فن کے اوپر ان کی دوزار بارہ تک ان کا بتایا گیا کس طرح تھے نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹ میں انہوں نے وہ کیا تھا اور سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے نیچے جو ہے حمزہ عباسی کی بھی تصویر ایک دیوی ہے ان کے ساتھ تل حسین صاحب کی ساتھ یہ منمائل کی شوٹنگ ہے دوران کی تصویر ہوگی منمائل ڈراما بھی ان ڈراموں میں سے تھا جو آخری دوروں میں تلت صاحب نے یعنی کہ آخری سالوں میں کیا ویسے ان کا ڈراما دمسا تھا دمسا کے دوران ہماری ان سے بات چیز بھی بڑی رہی دو تین دفعہ میری ان سے بات بھی ہوئی تھی تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے اچانک فون بھی کیا تھا ندیم صاحب کے ساتھ بھی تصویر دیوئی ہے یہ دیکھیں اسی پیج پہ جہاں حمزہ عباسی اور اوپر اور کسی کو انٹرو بھی دے رہے ہیں یہ ہے اور اسی کا ایک اور پیج ہے اسی اخبار کا وہ بھی اگر آپ کو میں دکھا پاؤں یہ ہے بیڈنگ فار فیر ویل بیڈنگ فیر ویل جو ہے تل حسین صاحب کے حوالے سے ایوارڈ کے حوالے سے بھی لکھاو ہے انہوں نے کافی زیادہ ان کی گریس کے حوالے سے بات کی ہے ان کے فن کے حوالے سے بات کی ہے اور ان کا جو ڈرامیٹک آرٹ اور پھر لندن اکیڈمی سیخ کیا تھے اس حوالے سے بھی بات کی ہے تو ڈرامو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تل حسین صاحب نے جب دمسہ کیا تو انہوں نے کیونکہ اس گروپ کے ساتھ اس وقت میں تھا ایئر وائی کے ساتھ تو انہوں نے فون بھی کیا اور ایک دن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کل آ رہا ہوں اسلامباد تو میں نے پوچھا جی کس سلسلے میں کہتے ہیں جی آپ سے ملنے کی سلسلے میں تو میرا تو ظاہر ہے ان کا اس طرح سے مطلب ہے میں ان کے ساتھ رہا ان کا ایک سٹوڈنٹ رہا ہوں اور کچھ عرصہ گزارا لیکن میرے لیے یہ بائیسے حیرت بھی تھا بائیسے مسرد بھی تھا لیکن مجھے سمیح نہیں آئی لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس طرح فون کر دیا کرتے تھے کسی نے کسی کو فون کر دیا کرتے تھے تو یہ تھا تلو سین صاحب کی حوالے سے اب میں ڈراموں کے اوپر آتا ہوں ڈراما جو ہے وہ اس وقت اگر جنٹلمن سے شروع کرے تو اس میں خلید الرمان کمر صاحب کی لائنز جو ہے وہ نظرانہ شروع ہو گئی ہیں جیسے احمد علی برڈ جو ہیں وہ ہمائیو سعید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ تمہارے باپ کی سڑک ہے تو احمد علی برڈ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ گالی دے رہا ہے کہ تمہارے باپ کی سڑک ہے تو آگے سے ہمائیو سعید جو اقبال منہ کا کردار ادا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ گالی نہیں دے رہا وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی سڑک ہے تو اس طرح کی جو اب آگے عدنان صدقی اور ہمائیو سعید کی جو آپس کی لائنز ہیں اس میں بھی نظر آ رہا کیونکہ دونوں کی محبت سیم ہے ڈرامے کا انٹرسٹنگ چیز یہی ہے اس کے علاوہ بڑے نارمل میک اپ کے ساتھ اور بڑی نارمل اس کے ساتھ آئی ہیں یمنا زیدی بیچ میں اور وہ اپنے کردار کو بہت اچھا کر رہی ہیں تھوڑا میں نے بتایا تھا کہ کس کو انکر کو وہ کافی کرنے کوشی کر رہی ہیں یا اس کو اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں زائد احمد جو ہیں وہ ان کی موچھاں زرہ سی بھاری رکھ دی ہیں باقی ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے ڈالا گلیوری اچھی فیس ایکسپریشن بہت اچھا ہے موچھاں زرہ سی تھوڑی سی زیادہ ہیں مشنل صاحب بنے ہوئے ہیں لیکن وہ فیس کے اوپر موچھاں تھوڑی زیادہ لگ رہی ہیں ایک پوائنٹ جسنا کہتا ہے نا والیم کم کرتے ہیں ایک پوائنٹ اگر کم کر دی جاتی تھوڑی سی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا آگے آجیں جناب زرپتوں کا بند میں زرپتوں کا بند میں ادران جلانی صاحب تھوڑی سی آور ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ ہر کسی نکل کرتے ہیں کبھی بوٹو صاحبی بنے تھے اس میں ہوئے تو مجنبی میں تو قربان جلانی کے وہ بیٹے ہیں لیکن جس وقت اتنا ہر کوئی کسی کے دکاری کرنے کے نکل کر رہا تو وہ کانٹینیوٹی اس طرح سے برقراد نہیں رکھ سکتا تو اس میں تھوڑی سی ایک بے سختگی نظر نہیں آری بناوٹ نظر آری ڈالاک بولنے میں ڈاکٹر کا کردار ادا کریں لیکن بارال اوورال جو ڈراما ہے زرپتوں کا بند اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سجل کا کریکٹر ہے پھر اس کے جو چار تین چار بھائی ہیں پھر اس کا والد ہے وہ سپورڈے بھائی ان کے ساتھ چار بھائی اس کی تعلیم نہیں چاہتے پھر ان بھائیوں میں سے ایک کا جو بیٹا ہے جس کو کٹھ لگتی ہے اچھی گھاسی اور وہ خود بھی اپنے چچا کو مار گیا جاتا ہے وہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے اور وہ کس طرح مراسیوں وغیرہ کا دکھا ہے اس میں ایک تھوڑی سی فیل ضرور آتی ہے بار پر جس طرح پپولیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ویمن امپاپرمنٹ کے حوالے سے تو ہوتا ہے نجار ڈراما بھی اسی طرح تھا تھوڑا پپولیشن کے حوالے سے لیکن اس میں تھوڑا سے اس طرح پتے چلتا ہے جس طرح کوئی پیڈ کمپین چل رہی ہے کہ کسی کسی جگہ کہ میں اس کے کونٹنٹ کے حوالے سے صرف بات کروں میں اتنا ڈریکشن بڑی شاندار ہے ہر کردار اپنے اپنی اداگاری میں بہت فٹ ہے لیکن تھوڑی سی یہ فیل ضرور آتی ہے آگے چلتے ہیں آگے جناب ذرا سی چوبن ذرا سی چوبن جو ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے سونیا حسین نے اتنا اچھا کردار ادا کیا ہے اس میں میں نے لاسٹ اس میں بھی بتایا تھا کہ وہ بہت گریلو قسم کی لڑکی لگ رہی ہیں اور بڑی اپنے کردار کے اندر ہیں اور سمی خان جو ہیں وہ بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں وہ جو لڑکی ہے ماہین کا کردار جو کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایریٹیٹنگ ہے اور وہ کردار کے حساب سے بلکل ٹھیک جا رہی ہیں پھر ان کی جو سگی خالہ ہے وہ بھی ہے یہ تھوڑا ساتھ تھا کہ سگی خالہ کو ملو جاوی شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ سونیا حسین اور اس کے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پھر وہیں پہ حالانکہ عمومی طور پہ سگی خالہ کو بھی بتا دیا جاتا ہے جب گھر سے لے کے جایا جاتا ہے ہسپتال میں کہ اس طرح خالو کو اپنے چچا کو یا آپ کے خالب بھینوئی کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس طریقے سے بتا جاتا ہے وہ ایک تھوڑی سی تھی کہ بلکل جب وہ وہاں جا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جا کے ان کو پتہ چلتا ہے یہ تھوڑا سا ایلوجیکل تھا آگے چلے جائیں جو یہ ڈراما ہے اپنا جفا جفا کے حوالے سے جناب تھوڑا سا دیکھیں رات کے ٹائم وہ لڑکی وہ سکول میں بھی جا کے میری کالج میں بھی جا کے ملتی ہے بتاشا ملتی ہے یا وہ اسٹابلیشے کرنا چاہ رہے جنونی ہے پتہ نہیں اسے محبت کرتی یا نہیں کرتی آگے جا کے اسمان مختار آئیں گے نہیں آئیں گے یا اسمان مختار مہم مرزا کی جو بیوی بنی ہے اور وہاں اس کا نام ڈاکٹر جو بھی ہے زارہ زارہ اس کے ساتھ ہوں گے دوبارہ سے ایک ظاہر ہے نامان مصود آدھی رات کو اٹھتے ہیں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں وہ چھت پہ لے کسی لڑکے کو بیٹھی بھی ہے یہ آگے جا کے اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے لیکن یہ میرے خلال میں چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی آوائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ اس لڑکی کے پوائنٹ آویو سے تو کوئی ہو نہ ہو پاکستان کے اندر زیادہ تار نامان مصود کے طرح کے ہی پیرنٹس ہیں وہ اس طرح آلاؤ نہیں کریں گے اور یہ تو بالکل آلاؤ نہیں کریں گے کہ آدھی رات کو وہ جناب صاحب کوئی لڑکی چھت کے اوپر آگئے اور کسی اجنبی کے ساتھ اپنے گھر کی چھت کے اوپر اس لڑکے کی بھی ہمت دیکھو بھلو باہر تو کیا آلاؤ کریں گے وہ وہاں نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہوں گے آگے اس کا انجام کیا ہوگا تک کا جو امپیکٹ ہے وہ یہی ہے تو اوپر آل اس کے اندر بھی ڈرامے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شادی ذرا جلدی کر دی گئی ہے پہلی کسی تو ذرا ٹھیک تھی بس اب کیوں گے انٹرڈکشن تو ہو چکا تھا سارے کریکٹرز کا تو اس کے اندر کوئی نے کوئی آگے چلنا چاہیے تھا تو محب جو ہیں وہ ہیں عثمان مختار ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں گے کبھی تک لیزنی اجازت دیجئے اللہ حافظ